موسیقی موسیقی وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والی گفتگو کی بارہ گھنٹوں کے دوران آڈیو لیگ سمند زریان پر آنے پر سیکیورٹی پر سوال یا نشان لگ گئے نون لیگی سینئر قیادت کی مبینہ گفتگو میں وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیراعظم کی آوازیں شامل پی ٹی آئے اسطیفوں کی منظوری پر تبادلے خیال حکومت اس بارے میں کیا کرنے جا رہی ہے کوئی پالیسی سامنے نہ آسکی سیکیورٹی اور سائبر ٹرائم ماہرین نے ڈیپ فیک کے اُبھرتے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فول پروف نظام کی بات کہتی اہم حکومتی اداروں کی حیکر سے بات چیت جاری ذرائع کے مطابق پانچ شرب کے عوز مزید آنیوز لیگ نہ کرنے کی آفر قیمت مزید بڑھانی کی پیشکش گیم آن ہے اگر ڈیل نہ ہوئی تو ایسی ایسی چیزیں آئیں گی کہ سن کر آپ کے کانوں سے دھویں نکلنے لگ جائیں گے نونلے کے قائد نواز شریف اور وزر آزم شہباز شریف نے سینیٹر اساکڈار کو وزر خزانہ کے لیے نامزد کر دیا مفتا اسماعیل کا نواز شریف کو استیفہ پیش بولے وزارت آپ کی امانت تھی آپ نے ہی وزیر بنایا تھا نواز شریف نے معیشت کے لیے کوششوں کو سراہا نونلے کے قائد نواز شریف کے زیر صدارت لندن میں اجلاس سیاسی اور قومی صورتحال پر غور کیا گیا وزر آزم شہباز شریف سمیت دیگر کے شرکت لندن کی کافی شاپ میں تحریک انصاف کے کارکنو نے وفاقی وزر اطلاعات کو گھیر لیا مریم اورنگزیب کا پی ٹی آئی کارکنو کے شرنگیز رویے پر ٹویٹ لکھا یہ امران خان کی نفرت انگیز فرقہ واریت پر مبنی سیاست کا اثر ہے اپنے بھائیوں اور بہنوں پر زہریلہ اثر دیکھ کر دکھ ہوا میں نے ہر سوال کا جواب دیا افسوس کہ امران خان کے پروپیگنڈا کا شکار ہیں زہریلی سیاست کا مقابلہ کر کے لوگوں کو متحد کرتے رہیں گے جو کرائم منسٹر شباہ شریف کی ٹیپ سنی ہے آپ کو مریم کا پتہ ہے نا اس کی جو خاص کالٹی ہے اس کی ایک کالٹی کیا سب سے زیادہ سچ نہیں بولا جاتا اس سے اپنے دماد کے لیے یہ ذرا غور سے سنے کرک اپنے دماد کے لیے ہندوستان سے ہندوستان سے پاور پلانٹ کی مشینری پاکستان امپورٹ کروا رہی تھی آدھی آگئی ہے شہباد شریف کی آڈیو ٹیپ شرمناک ہے مریم نواز سے سچ نہیں بولا جاتا حکومت سے ناجائز کام کروا رہی ہیں ہم نے بھارت سے کشمیر کے مسئلے پر تجارت بند کی ان دو خاندانوں کو میرٹ کا نہیں پتا اقتدار میں آ کر فائدہ لینا کرپشن ہوتا ہے جب سے یہ اقتدار میں آئے ملک کے قرضے بڑھ گئے چوروں کو بیرونی سادش سے ملک پر مسلط کیا گیا چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کا کرک میں جلسے سے خطاب وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیب نے کرک میں امران خان کے خطاب کو بے شرمی قرار دے دیا بیان میں کہا کہ آڈیو ثبوت ہے کہ کوئی غیر قانونی کام ہوا نہ ہی کسی کو ناجائز فائدہ پہنچایا گیا فارن فرننگ کے عوض ملکی آزادی خود مختاری اور معیشت کا سعادہ کرنے والے چیخیں مار رہے ہیں تو عشقانہ کی پالیسی بدل کر گھڑیوں سے منافع کمانے والا جھوٹ بولنے سے پہلے آئینہ دیکھیں دوسروں پر بہتان تلاشی کر رہا ہے جو زبان ہندوستان بول رہا تھا وہی زبان امران نیازی بول رہا تھا تو مجھے بتائیں کون ہے حقیقی آزادی کا چیمپین جو ہندوستان کی زبان بولے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرے وہ کون سی حقیقی آزادی کا دعوے دار ہو سکتا ہے کشمیر کو موڈی کی جھولی میں ڈال کے چلا گیا امران خان نے پاکستان کو سیاسی انتقاب میں تباہ کر دیا پاکستان کو کس حقیقی آزادی کا خواب دیکھا رہے ہیں امران نیازی نے کشمیر کو موڈی کی جھولی میں ڈال دیا امران خان ذاتی مفادات کے لیے بھارت کی زبان بول رہے ہیں میرے خلاف ناروال سپورٹسری کا جھوٹا کیس بنایا تو مو کی کھانا پڑی ملک سیلاب کی تباہ کاری کا شکار ہے مگر امران خان سیاست چمکا رہے ہیں وفاقی وزیر احسن اقبال کی ناروال میں میڈیا سے گفتکو نون لیگ کو نشانہ بنا کے کیا گیا کس کو نشانہ نہیں بنایا گیا اعتصاب منچیات غداری اور تو اور آپ نے تو ہمارے بچے بھی نہیں چھوڑے ہمارے دماد ہمارے وہ رشتے جو احترام کے رشتے ہیں وہاں تک کتنے کم ظرف ہیں امران خان تم اور اس کے بعد نکلا کیا ہے بیٹے سے تنخانی لیجی نواز شریف نے یہ جرم نکلا ہے اس کا وزیر اعظم ہاؤس کو کون نشانہ بنا رہا ہے آڈیو لیگز کی تحقیقات ہونی چاہیے لیگی رہنوان تلال چوہری بولے کہ پاکستان کی سالمیت کے معاملے پر تحقیقات ضرور ہونی چاہیے تحقیقات ہونے سے معلوم ہوگا کہ کیا بات توڑ مرور کر پیش کی گئی امران خان نے عوام سے جھوٹ بولا سربرا پی ٹی آئی ملکی سیاست کو دعو پر لگا رہے ہیں امران خان کی سارے بیانییں ناکام ہو چکے جو کہ ایک کام اس نے بیس سال بعد کرنا ہے تو آج سے اس نے اس کے لیے زمین بنا لی ہے تو وہ اتنے معصومانہ الفاظ کے ساتھ اور معصومانہ قسم کے جملوں کے ساتھ آپ کے سامنے آتے ہیں اور لابین کرتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ علماء سے بھی فتوالے لیتے ہیں اور ایک بنیاد بنا کر پھر اس کے اوپر عمارتیں کھڑی کرتے ہیں پھر وہ جہاں تک پہنچتے ہیں کچھ پتا نہیں ہوتا اوریولی کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے سربراہ پیریم مولانا فضل الرحمان بولے کہ امران خان نے سیپک منصوبے کو رول بیک کیا امران خان ملک کا بیڑا غرق کرنے آئے تھے سیلاب سے چاروں صوبے متاثر ہوئے صوبائی حکومتوں نے خاطر خواہ اقدامات نہ کیے ایساگ ڈار مہنگائی کے خاتمے کے جذبے سے آ رہے ہیں ایساگ ڈار کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے بی بی نے جو گفتگو کرتے وقت جو لیکس ہوئی ہیں ان کی آڈیو ان کی زبان میں ایک تو انہوں نے میرے بارے میں جو الفاظ استعمال کی ہیں میں نے تو اس خاندان کی بڑی خدمت کیا لیکن مجھے افسوس ہوا کہ ان کی اصلیت مجھے تو پتہ لگی تھی اسی وجہ سے میں امران خان صاحب کے ساتھ گیا تھا اور مونس کو بھی تو میرے خلاف جو باتیں کی ہیں میں وہ نہیں سمجھتا کہ ان کا میں کوئی ذکر کروں یا تذکرہ کروں مریم نواز کی آڈیو لیک ہوئی ان کی اصلیت کا پتہ تھا اب عوان کو بھی لگ گیا ہے ہمیشہ شریف خاندان کے کام آیا میرے خلاف باتیں کر کے مریم نواز نے اصلیت بتائی ہے امران خان نے کال دی تو رانہ سناولہ کو کہتا ہوں کہ اسلام آباد سے باہر نکل کر دکھائے انہیں موڈل ٹاؤن کیس میں سزا ہوگی نواز شریف نے واپس نہیں آنا وزرعالہ پنجاب چوزری پرویز الہی کی چوزری زہور الہی شہید کی برسی کے موقع پر گفتگو دعا کرائی سیاسی لڑائی طویل ہوئی تو غریب کے حالات اور گھمبیر ہو جائیں گے شیخ رشید کا ٹویٹ لکھا کہ اسرائیل سے تعلقات اور بھارت سے تجارت کی مثال شہباز شریف کی اوریو لیک میں سامنے آگئی موسیقی یہ جو ان کے دماظ ہیں رہیل یہ کوئی اگر کیس دیا آپ اس کو دیکھیں گا آدھا آگیا ہوا انڈیا سے پلانٹ جو ہی ہے نا باقی آدھا وہ آرے گیا ہوا ہے سر ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے گا ایسی سی پہ وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والی گفتگو کی بارہ گھنٹوں کے دوران آڈیو لیکس مند زریان پر آنے پر سیکیورٹی پر سوال یا نشان لگ گئے نون لیگی سینئر قیادت کی مبینہ گفتگو میں وفاقی وزراء کی آوازیں شامل پی ٹی آئے اسطیفوں کی منظوری پر تبادلے خیال حکومت اس بارے میں کیا کرنے جا رہی ہے کوئی پالیسی سامنے نہ آسکی سیکیورٹی اور سائبر ٹرائم ماہرین نے ڈیپ فیک کے اُبھرتے چیلنجز سینیمٹنے کے لیے فول پروف نظام کی بات کہتی اہم حکومتی اداروں کی حیکر سے باتشیت جاری ذرائع کے مطابق پانچ شرب کے عوض مزید آنیوز لیگ نہ کرنے کی آفر قیمت مزید بڑھانے کی پیشکش گیم آن ہے اگر ڈیل نہ ہوئی تو ایسی ایسی چیزیں آئیں گی کہ سن کر آپ کے کانوں سے دھویں نکلنے لگ جائیں گے نونلے کے قائد نواز شریف اور وزر آزم شہباز شریف نے سینیٹر اساکڈار کو وزر خزانہ کے لیے نامزد کر دیا مفتا اسماعیل کا نواز شریف کو استیفہ پیش بولے وزارت آپ کی امانت تھی آپ نے ہی وزیر بنایا تھا نواز شریف نے معیشت کے لیے کوششوں کو سراہا نونلے کے قائد نواز شریف کے زیر صدارت لندن میں اجلاس سیاسی اور قومی صورتحال پر غور کیا گیا وزر آزم شہباز شریف سمیت دیگر کے شرکت لندن کی کافی شاپ میں تحریک انصاف کے کارکنو نے وفاقی وزر اطلاعات کو گھیر لیا مریم اور انگزیب کا پی ٹی آئی کارکنو کے شرنگیز رویے پر ٹویٹ لکھا یہ امران خان کی نفرت انگیز فرقہ واریت پر مبنی سیاست کا اثر ہے اپنے بھائیوں اور بہنوں پر زہریلا اثر دیکھ کر دکھ ہوا میں نے ہر سوال کا جواب دیا افسوس کہ امران خان کے پروپیگنڈا کا شکار ہیں زہریلی سیاست کا مقابلہ کر کے لوگوں کو متحد کرتے رہیں گے جو کرائم منسٹر شباہ شریف کی ٹیپ سنی ہے آپ کو مریم کا پتہ ہے نا اس کی جو خاص کالیٹی ہے اس کی ایک کالیٹی کیا سب سے زیادہ سچ نہیں بولا جاتا اس سے اپنے دماد کے لیے یہ ذرا غور سے سنے کرک اپنے دماد کے لیے ہندوستان سے ہندوستان سے پاور پلانٹ کی مشینری پاکستان امپورٹ کروا رہی تھی آدھی آگئی ہے شہباد شریف کی آریو ٹیپ شربناک ہے مریم نواز سے سچ نہیں بولا جاتا حکومت سے ناجائز کام کروا رہی ہیں ہم نے بھارت سے کشمیر کے مسئلے پر تجارت بند کی ان دو خاندانوں کو میرٹ کا نہیں پتا اقتدار میں آ کر فائدہ لینا کرپشن ہوتا ہے جب سے یہ اقتدار میں آئے ملک کے قرضے بڑھ گئے چوروں کو بیرونی سادش سے ملک پر مسلط کیا گیا چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کا کرک میں جلسے سے خطاب وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیب نے کرک میں امران خان کے خطاب کو بے شرمی قرار دے دیا بیان میں کہا کہ آڈیو ثبوت ہے کہ کوئی غیر قانونی کام ہوا نہ ہی کسی کو ناجائز فائدہ پہنچایا گیا فارن فرننگ کے عوض ملکی آزادی خودمختاری اور معیشت کا سعادہ کرنے والے چیخیں مار رہے ہیں تو آشا خانہ کی پالیسی بدل کر گھڑیوں سے منافع کمانے والا جھوٹ بولنے سے پہلے آئینہ دیکھیں دوسروں پر بہتان تلاشی کر رہا ہے جو زبان ہندوستان بول رہا تھا وہی زبان امران نیازی بول رہا تھا تو مجھے بتائیں کون ہے حقیقی آزادی کا چیمپین جو ہندوستان کی زبان بولے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرے وہ کون سی حقیقی آزادی کا دعوے دار ہو سکتا ہے کشمیر کو موڈی کی جھولی میں ڈال کے چلا گیا امران خان نے پاکستان کو سیاسی انتقاب میں تباہ کر دیا پاکستان کو کس حقیقی آزادی کا خواب دیکھا رہے ہیں امران نیازی نے کشمیر کو موڈی کی جھولی میں ڈال دیا امران خان ذاتی مفادات کے لیے بھارت کی زبان بول رہے ہیں میرے خلاف ناروال سپورٹ سری کا جھوٹا کیس بنایا تو مو کی کھانا پڑی ملک سیلاب کی تباہ کاری کا شکار ہے مگر امران خان سیاست چمکا رہے ہیں وفاقی وزیر احسن اقبال کی ناروال میں میڈیا سے گفت کو نون لیگ کو نشانہ بنا کے کیا گیا کس کو نشانہ نہیں بنایا گیا اعتصاب منچیات غداری اور تو اور آپ نے تو ہمارے بچے بھی نہیں چھوڑے ہمارے دماد ہمارے وہ رشتے جو احترام کے رشتے ہیں وہاں تک کتنے کم ظرف ہیں امران خان تم اور اس کے بعد نکلا کیا ہے بیٹے سے تنخانی لیجی نواز شریف نے یہ جرم نکلا ہے اس کا وزیر اعظم ہاؤس کو کون نشانہ بنا رہا ہے آڈیو لیگز کی تحقیقات ہونی چاہیے لیگی راہنوات علال چاہری بولے کہ پاکستان کی سالمیت کے معاملے پر تحقیقات ضرور ہونی چاہیے تحقیقات ہونے سے معلوم ہوگا کہ کیا بات توڑ مرور کر پیش کی گئی امران خان نے عوام سے جھوٹ بولا سربرا پی ٹی آئی ملکی سیاست کو دعاو پر لگا رہے ہیں امران خان کی سارے بیانییں ناکام ہو چکے جو کہ ایک کام اس نے بیس سال بعد کرنا ہے تو آج سے اس نے اس کے لیے زمین بنا لیے چاہیے تو وہ اتنے معصومانہ الفاظ کے ساتھ اور معصومانہ قسم کے جملوں کے ساتھ آپ کے سامنے آتے ہیں اور لابین کرتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ علماء سے بھی فتوالے لیتے ہیں اور ایک بنیاد بنا کر پھر اس کے لیے پر عمارتیں کھڑی کرتے ہیں اور پھر وہ جہاں تک پہنچتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا اوریولی کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے سربراہ پیرین مولانا فضل الرحمان بولے کہ امران خان نے سپک منصوبے کو رول بیک کیا امران خان ملک کا بیڑا غرق کرنے آئے تھے سیلاب سے چاروں صوبے متاثر ہوئے صوبائی حکومتوں نے خاطر خواہ اقدامات نہ کیے ایساگ ڈار مہنگائی کے خاتمے کے جذبے سے آ رہے ہیں ایساگ ڈار کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے بی بی نے جو گفتگو کرتے وقت جو لیکس ہوئی ہیں ان کی آڈیو ان کی زبان میں ایک تو انہوں نے میرے بارے میں جو الفاظ استعمال کی ہیں میں نے تو اس خاندان کی بڑی خدمت کیا لیکن مجھے افسوس ہوا کہ ان کی اصلیت مجھے تو پتہ لگی تھی اسی وجہ سے میں امران خان صاحب کے ساتھ گیا تھا اور مہنس کو بھی تو میرے خلاف جو باتیں کی ہیں میں وہ نہیں سمجھتا کہ ان کا میں کوئی ذکر کروں یا تذکرہ کروں مریم نواز کی آڈیو لیک ہوئی ان کی اصلیت کا پتہ تھا اب عوان کو بھی لگ گیا ہے ہمیشہ شریف خاندان کے کام آیا میرے خلاف باتیں کر کے مریم نواز نے اصلیت بتائی ہے امران خان نے کال دی تو رانہ سناولہ کو کہتا ہوں کہ اسلام آباد سے باہر نکل کر دکھائے انہیں موڈل ٹاؤن کیس میں سزا ہوگی نواز شریف نے واپس نہیں آنا وزرعالہ پنجاب چوزری پرویز الہی کی چوزری زہور الہی شہید کی برسی کے موقع پر گفتگو دعا کرائی سیاسی لڑائی تبیل ہوئی تو غریب کے حالات اور گھمبیر ہو جائیں گے شیخ رشید کا ٹویٹ لکھا کہ اسرائیل سے تعلقات اور بھارت سے تجارت کی مثال شہباز شریف کی اوریو لیک میں سامنے آگئی شریف خاندان بھارت سے بغیر کلیرنس اپنی شگر ملز کے لیے انجینئر منگواتا ہے سیاستدان آم آدمی کے مسائل سمجھنے کے بجائے صرف میڈیا میڈیا کھیل رہا ہے زد اور آنا چھوڑ کر فوری انتخابات وقت کا تقاضی ہیں اکتوبر میں اہم فیصلے ہو جائیں گے سارا قتل کیس سینئر صاحفی آیاز امیر ایک روزہ ریمانٹ پر پولیس کے حوالے آیاز امیر کو ڈیوٹی جد زاہد ترمزی کی عدالت میں پیش کیا گیا آیاز امیر نے عدالت میں مواقف اختیار کیا کہ میں نے خود پولیس کو اطلاع دی ایسے چوکو فارم ہاؤس کا پتا تک میں نے دیا قتل کے وقت اسلام آباد میں نہیں چکوال میں تھا پولیس نے کہا کہ ہائی پروفائل کیس ہے ملزم کے والد کو شامل تفتیش کرنا ہے حالیہ بارشوں اور سیلاب سے مزید دو افراد زندگی کے باسی ہار گئے ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار چھ سو ارتیس تک جا پانچی اندی امیر نے نئی ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق ملک بھر میں اب تک بارہ ہزار آٹھ سو پینسٹھ افراد زخمی ہو چکے تیرہ ہزار چوہتر کلومیٹر سڑک متاثر اور تین سو بانوے پولوں کو نقصان پہنچ چکا دس لاچ سر سٹھ ہزار دو سو اکتالیس مویشیوں کو نقصان پہنچا عالمی ورادری اور قامی داروں کی کوششوں سے ہم سیلاب کی مشکل سے نکل آئیں گے وزیراعظم شہباز شریف بولے کہ عالمی راہنماوں نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر ہمدر دیا اور تازیت کا اظہار کیا عالمی راہنماوں نے یقین دلایا کہ پورے اخلاص کے ساتھ پاکستان کی مدد کی جائے گی یون سیکیٹری جنرل نے یقین دلایا ہے کہ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے ڈونرز کانفرنس کرائی جائے گی سیلاب کی تباہ کاریاں سات سو سنٹالیس افراد لقمہ اجل بن گئے لاکھوں اکڑ تیار فصلیں تباہ دو ہزار پانسو اٹالیس سرکاری امارت متاثر وزیر اطلاع سن شرجیل میمن بولے کہ سیلاب متاثرین کو ان کے گھروں میں رہائش فراہم کرنا اولین ترجیح ہے متاثرین کو کھانا پینے کا صاف پانی دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں آصفہ بھٹو کا شہید بین ازیر آباد میں سیلاب سے متاثرہ مختلف علاقوں کا دورہ سکرنڈ میں سیلاب متاثرین کے لیے بنائے گئے ٹینڈ سٹی میں گئیں مسائل سے آگاہی حاصل کی میڈیکل کیمپ کا بھی دورہ کیا رضاکاروں سے ملی اور ان کی حاصلہ افضائی کی کہتی ہیں کہ سیلاب نے سندھ کو ڈبو دیا ہے ایک مہینے بعد بھی سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں عدویات اور ڈاکٹرز کی کمی ہے سندھ حکومت انتھک کاوشیں جاری رکھے گی آدمی آوییشن نے چار ہزار چھے سو انسٹھ متاثرین کو محفوظ مقامات پر پانچا دیا این ایف آر سی سی کے مطابق گلشتہ چوبیس گھنٹے میں دو ٹن اشیاء خورنوش تقسیم کی گئی ترجمان بحریہ کے مطابق بحریہ کے ٹیموں نے پندرہ ہزار پانچ سو پین سٹھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا بحریہ کے بیاسی میریکل کیمٹس میں نواسی ہزار سے زائد مریضوں کا علاج کیا گیا پاک فرزائیہ نے اب تک چھے ہزار چار سو پندرہ خیمیں تقسیم کیے سات ہزار افراد کا علاج کیا چوہر شجات حسین کی چوہر زہر الہی شہید کے ایک تالیسویں برسی کی تقریب میں شرکت سالک حسین اور شافع حسین بھی موجود تھے تقریب میں مختلف شعبہ آئے زندگی سے تعلق رکنے والے افراد نے شرکت کی خصوصی دعا کرائی گئی چوہر شجات کی بیٹوں کے ہمراہ چوہر زہر الہی شہید کی قبر پر حاضری کہا چوہر زہر الہی شہید کے مشن کو آگے بڑھائیں گے خیبر پختونقی جامعہ سے نکالے گئے ملازمین بنی گالا میں سرہ پائے احتجاج ملازمین کا عمران خان کے رہا اشکاہ کے باہر دھرنے کا اعلان جب تک ہمیں بحال نہیں کیا جاتا دھرنے سے نہیں اٹھیں گے عمران خان خیبر پختونقہ کے ہمارے ساتھ ہونے والی نائن صافی کا نوٹس لیں مظاہرین کا مطالبہ لاہور میں قانون کے رکھوالے اور شہر کے محافظ قواتین کے عزتوں کو پامال کرنے لگے دیفنسی میں دو پولیس اہلکاروں کی لڑکی سے زیادتی کی کوشش متاثرہ لڑکی کی مدائیت میں نامزد ملزم اہلکاروں کے خلاف مقدمہ دردش کر لیا گیا پولیس نے دونوں اہلکاروں کو گرفتار کر کے جینڈر سل کے حوالے کر دیا شریف خاندان بھارت سے بغیر کلیرنس اپنی شگر ملز کے لیے انجینئر منگواتا ہے سیاستدان آم آدمی کے مسائل سمجھنے کے بجائے صرف میڈیا میڈیا کھیل رہا ہے زد دورانات چھوڑ کر فوری انتخابات وقت کا تقاضہ ہیں اکتوبر میں اہم فیصلے ہو جائیں گے سارا قتل کیس سینئر صحفی آیاز امیر ایک روزہ ریمانٹ پر پولیس کے حوالے آیاز امیر کو ڈیوٹی جد زاہد ترمزی کی عدالت میں پیش کیا گیا آیاز امیر نے عدالت میں مواقف اختیار کیا کہ میں نے خود پولیس کو اطلاع دی ایسے چوکو فارم ہاؤس کا پتا تک میں نے دیا قتل کے وقت اسلام آباد میں نہیں چکوال میں تھا پولیس نے کہا کہ ہائی پروفائل کیس ہے ملزم کے والد کو شامل تفتیش کرنا ہے دو افراد زندگی کی باسی ہار گئے ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار چھ سو ارتیس تک جا پانچی انڈی ام میں نے نئی ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق ملک بھر میں اب تک بارہ ہزار آٹھ سو پینسٹھ افراد زخمی ہو چکے تیرہ ہزار چوہتر کلومیٹر سڑک متاثر اور تین سو بانوے پولوں کو نقصان پہنچ چکا دس لاکھ سر سٹھ ہزار دو سو اکتالیس مویشیوں کو نقصان پہنچا عالمی برادری اور قامی داروں کی کوششوں سے ہم سیلاب کی مشکل سے نکل آئیں گے وزیر اعظم شہباز شریف بولے کہ عالمی راہنماؤں نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر رحمدردی اور تازیت کا اظہار کیا عالمی راہنماؤں نے یقین دلایا کہ پورے اخلاص کے ساتھ پاکستان کی مدد کی جائے گی یون سیکیٹری جنرل نے یقین دلایا ہے کہ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے ڈونرز کانفرنس کرائی جائے گی سیلاب کی تباہ کاریاں سات سو سینٹالیس افراد لقمہ اجل بن گئے لاکھوں اکڑ تیار فصلیں تباہ دو ہزار پانسو اٹالیس سرکاری عمارت متاثر وزیر اطلاع سن شرجیل میمن بولے کہ سیلاب متاثرین کو ان کے گھروں میں رہائش فراہم کرنا اولین ترجیح ہے متاثرین کو کھانا پینے کا صاف پانی دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں آصفہ بھٹو کا شہید بین ازیر آباد میں سیلاب سے متاثرہ مختلف علاقوں کا دورہ سکرنڈ میں سیلاب متاثرین کے لیے بنائے گئے ٹینڈ سٹی میں گئیں مسائل سے آگاہی حاصل کی میڈیکل کیمپ کا بھی دورہ کیا رضاکاروں سے ملی اور ان کی حاصلہ افضائی کی کہتی ہیں کہ سیلاب نے سندھ کو ڈبو دیا ہے ایک مہینے بعد بھی سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں عدویات اور ڈاکٹرز کی کمی ہے سندھ حکومت انتھک کاوشیں جاری رکھے گی آدمی آوییشن نے چار ہزار چھے سو انسٹھ متاثرین کو محفوظ مقامات پر پانچا دیا نیف آر سی سی کے مطابق گدشتہ چوبیس گھنٹے میں دو ٹن اشیاء خورنوش تقسیم کی گئی ترجمان بحریہ کے مطابق بحریہ کے ٹیموں نے پندرہ ہزار پانچ سو پین سٹھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا بحریہ کے بیاسی میڈیکل کینٹس میں نواسی ہزار سے زائد مریضوں کا علاج کیا گیا پاک فضائیہ نے اب تک چھے ہزار چار سو پندرہ خیمے تقسیم کیے سات ہزار افراد کا علاج کیا چوہر شجات حسین کی چوہر زہر الہی شہید کے اکتالیسویں برسی کی تقریب میں شرکت سالک حسین اور شاف حسین بھی موجود تھے تقریب میں مختلف شعبہائے زندگی سے تعلق رکنے والے افراد نے شرکت کی خصوصی دعا کرائی گئی چوہر شجات کی بیٹوں کے ہمراہ چوہر زہر الہی شہید کی قبر پر حاضری کہا چوہر زہر الہی شہید کی مشن کو آگے بڑھائیں گے خیبر پختونقی جامعہ سے نکالے گئے ملازمین بنی گالا میں سرہ پائے احتجاج ملازمین کا عمران خان کے رہاشقہ کے باہر دھرنے کا اعلان جب تک ہمیں بحال نہیں کیا جاتا دھرنے سے نہیں اٹھیں گے عمران خان خیبر پختونقہ کے ہمارے ساتھ ہونے والی نائن صافی کا نوٹس لیں مظاہرین کا مطالبہ لاہور میں قانون کے رکھوالے اور شہر کے محافظ قواتین کے عزتوں کو پامال کرنے لگے دیفنسی میں دو پولیس اہلکاروں کی لڑکی سے زیادتی کی کوشش متاثرہ لڑکی کی مدائیت میں نامزد ملزم اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا پولیس نے دونوں اہلکاروں کو گرفتار کر کے جینڈر سل کے حوالے کر دیا